بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق عجر ملے گا لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے تو اس پر یہودیوں نے اتراز کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی اپنی پیدائش حالت پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی طور پر لکھنا پڑنا نہیں سکتا مگر آپ نے یہود کو چیلنگ کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لیاؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افترہ ہے کیونکہ شریع طور پر کسی چیز کو حرام کرا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جیسا کہ اعراف ون ففٹی سیون میں ہیں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہر قسم کا تعم بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ وسلم نے از خود اپنے اوپر حرام کرا دیا اس سے معلومہ حضرت یعقوب علیہ وسلم کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ عظیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی آئد کر لی تھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی تھی آیت نمبر 99 اور 98 اس میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کی اللہ تعالی کے آیات کا انکار ان کے دین سے منع کرنے کی مضمت کا بیان ہے اس سے بعد یہ آیت میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا آیت نمبر 95 تا 97 میں صاحب استطاعت پر حاج کی فرضیت کا حکم بیان ہو اور یہ کہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا کر مکہ مقرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا جس میں واضح نشانی ہیں مکہ میں ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے آیت نمبر 103 تا 110 میں اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہے اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اس سے آگے اگر دیکھیں پڑھتے جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملے گی جن سے ہمارا ذین کھل سکتا ہے اور ہمارے اندر سے فرقہ وریت ختم ہو سکتی ہے کہ پہلے تم کہاں کس کنارے پر پہنچ چکے تھے مگر نیامت بوائست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیامت اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت کرا دے کر اس کی فضیلتیں بیان کی گئیں نیکیوں کو پھیلاؤ برائیوں کو رکو اور یہ ذمہ داری پوری کرو عالم انسانیت کو دعوت حق دینا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے آیت نمبر 112 میں بتایا یہود پر ان کے ناروہ عامال کے سبب زلدت مصدد کر دی کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بیدے ہوئی انبیاء کو قتل کرتے تھے حد سے تجاوز کرتے تھے ساتھ ہی یہ بھی بتایا اہل کتاب نے ایک گروہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہ تلاوت آیاتِ الٰہی عبادت خیر کے قوم میں مستعد رہنا اور عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر اس کا شعار تھا آیت نمبر 118 میں حکم ہوا اہلِ ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں اور وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے آیاں ہیں اور آگے تھوڑا سا چلیں تو غزوہ بدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئی آیت نمبر 112 میں فرمایا منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتوں بن حارسہ اور بن سلمہ کی حمتیں پست ہو رہی تھی کہ اللہ نے انہیں بچا لیا آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے ایسے حالات میں مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزورتے تین ہزار فرشتے ان کی مدد کیلئے اتارے پر مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا جنت کی حکدار اہلِ تقویٰ کا شعار یہ ہے خوشحالی ہو یا تنگدستی میں ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خصے پر قابو باتے ہیں لوگوں کی خطاؤں کو ماف کر دیتے ہیں اگلی آیات میں امت کی گناہگاروں کو مغفرت کی نویت سنائی گئی ہے اور آیت نمبر 149 تا 143 میں غزوِ اہد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو آخر کار تمہیں سرفراز ہوگی اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تقلیف پہنچتی ہے تو اہلِ حق کے ساتھ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے اور یہ ابتلائیں مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے غزوِ اہد میں یہ افعہ اڑا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے ان کو اتمنان دینا لے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں تو اگر قضاءِ الہی سے وہ وفات ہو جائیں فوت ہو جائیں یا بفرضِ محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے یعنی مسلمانوں کو ہر حال میں رائے حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے گزشتہ امتوں کے بلند حمد اہلِ حق کا یہی شعار بتایا گیا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں پھر غزوِ اہد کے بارے میں انہی آیات میں یہ بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگی اور ترہ ترہ کے گمان ان کے ذنوں میں پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے باز کی تسلی کے لیے ان پر اونگ تاری کر دی نین کی قفیت میں انہیں امید افضا منزہ دکھایا تاکہ ہمت بند جائے ان کے ذنوں میں یہ خیال آرہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر اہد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت برحق ہے اگر تم اپنے کروں میں ہو جہاں جس کی موت مقدر ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل آئے گا یعنی کوئی بھی تدبیر موت کے وقت اور مقام کو ٹال نہیں سکتی ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منافقین مسلمانوں کو بدل کرنے کے لیے ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے لیکن اللہ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے جو مسلمان آدھی طور پر پسپا ہو گئے تھے بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن نے بیان فرمایا سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کی گد و پیش سے بھاگ جاتے آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے بویس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے اپنی نیامت اور احسان کرا دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو بیان فرمایا آیت نمبر ایک سو پینسٹھ دیکھیں تو غزو اہد کی تکالیو کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمدولی کا نتیجہ کرا دیا اور اس کو مومنین اور منافقین دونوں کے لیے عزمائش کا سبب بتایا چونکہ منافق غزو اہد کی مجاہدین کو بار بار ذینی عذیت پہنچاتے ہوئے کہتے اگر تم مواری بات مانی ہوتی تو اہد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو ان کے نتائج سے بتا تھے اس لئے اللہ تعالی نے شہداء کی عظمت شان کو مسلمانوں کی تمانیت کے لیے ان الفاظیں بیان فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردہ کہنا تو در کنار اپنے ذہن کے کسی گوشے میں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے انہیں رزق دیے جاتا ہے اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا وہ اس پر خوش ہیں آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے اور لوگوں کی بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چلوں کے بہکاوے نہ آنے والے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے عجر عظیم کا ذکر ہے اور کافروں کو بتایا گیا کہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے دنیا کے اندر یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہوگی کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے انجام کاخرکار اس کا وعبال ان پر ہی آئے گا اور آیت نمبر 180 میں بخیل مالدیروں کو مالداروں کو جو کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں اتا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے اور قیامت کے دن اسی جمع کی ہوئی مال کا توق بنا کر ان کے قلے میں ڈال دیا جائے آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی کہنے کے اہل کتاب کی گستخانہ کول کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کول اور انبیاء کے قتل نہ حق لکھنے اور ان کے لئے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا آیت نمبر 183 میں یہودیوں کے اس مطالبے کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے قربانی پیش کرے آسمان سے آگ آئے وہ کھا جائے یہ محضن کی زدہ رہت درمی ہے آیت نمبر 185 میں ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنے ہر کسی کو ان کے عمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کمیابی جنت میں دخول کا ذکر ہے بعد کی آیت میں اہل کتاب مشرقینی کی زیر رسانی پر صبر کرنے تقوی اختیار کرنے کو عظم العمور سے شمار فرمایا آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھانے اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھوانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا لیکن انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں اس بادے کو پس پشٹ ڈال دیا اور آیت نمبر 188 میں بغیر کسی استحقاق کے تعریف سمیٹنے والوں کے لئے دردناک عذاب کی وعید کا بیان ہے آیت نمبر 190 اور اس کے بعد والی آیت میں یہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور نظامِ گردشِ لیل و نہار میں اکل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حالتِ قیام میں بیٹھے ہوئیے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئیے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ کی حتمتوں پر غور و فکر کرتے ہوئیے یہ کہتے ہیں اے پروردگار تو نے اس نظامِ کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا یعنی یہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز نظم و ضب اور ایک نظر نہ آنے والے کنٹرول اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر کہتے ہیں اے مولا ہم نے ایمان کے دائی کی استعداہ کو سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری خطاوں کو مٹا دے ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما اے مولا اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ فرمایا کہ دعا کو قبول فرما کر اشارت فرماتا ہے کہ میں کسی بھی مادہ اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں کروں گا اور اس کی قربانی کوئی جزا دوں گا آخری آیت میں اس صورت کی فرمایا اے ایمان والو صبر کرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے درتے رہو اور پھر فرمایا تاکہ تم فلا پاؤ صورت النساء کی بات کرتے ہیں صورت النساء مدنی صورت ہے ترتیب مسحف کے اعتبار سے چوتھی جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے بانوے صورت ہے یہ صورت بکرہ کے بعد سب سے لمبی صورت ہے اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک یتیموں کے حقوق کی ادائیگی تعدد ازدواج کی مشروط اجازت وراثت کی احکام معاشرے سے بہہیائی کی خاتمے کے ابتدائی احکام محرمات نکاح کا بیان عمال سالحہ کی تلقین مسلمانوں کا مہا مال نہ حق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانت آئلی معاشرتی احکام والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان بخل کی مزمت یہود کی شرارتوں کا راد مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے اور منافقین کی سرزش یاد کی تلقین جتیموں سے متعلق تفصیلی احکام کا ذکر ہے پہلی آئت پڑے تو اللہ فرماتا ہے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی ہوا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد عورت زمین میں پھیلا دیئے اس کے بعد فرمایا اپنے زیر کفالت جتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملایا کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل بھی نہ کرو اگلی آیت میں یہ بتایا اگرچہ بوقت ضرورت ایک سے زیادہ چار تک شادیوں کی اجازت ہے لیکن ازواج کی درمیان عدل کی کڑی شرط ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اور زیر کفالت جتیموں کے حوالے سے فرمایا اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے ان کی ضروریات کی قوالت کرے ان سے اس نے سلوک کرے یتیم کا مال اس وقت اس کے سپود کرو جب وہ بالغ اور اقل مند ہو جائے اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کر دے گا اور یتیم کا مال اس کے حوالے کرو احتیاطاً گواہ مقرر کرو اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے اور اگر وہ فقیر ہے تو ضرورت بقدر اپنے اوپر خرچ کر لے اللہ تعالی نے یہ فرمایا مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراست پانے کا حقدار ہے یعنی اسلام میں عورت کو وراست سے معروم نہیں رکھا گیا سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بھی بتایا تقسیمِ وراست کے موقع پر ایسے قرآبتدار یتیم مسکین آجائے جن کو وراست میں حصہ نہیں مر رہا تو نفلی صدقہ کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دو جراج یہ سوچو کل خدا نہ خستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی آلت سے دوچار ہو جائے تو ان پر کیا گزرگی سورة النساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں وراست کے مسائل بیان فرمائے گئے جو یہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا نمبر دو اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وراستوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بکیا کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بکیا ترکے کا آدھا حصہ ملے گا اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بکیا ترکے کا دو تہائی حصہ ملے گا اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا اگر کسی شخص کا انتقال ہوگا اور اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے ماں باپ بقید حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا تہائی حصہ ملے گا اور بکیا ترکہ باپ کو ملے گا فوج شدہ شخص کے لاولد ہونے کی صورت میں اگر اس کے بین بھائی ہیں تو اس کی ماں کو چھٹا ایسا ملے گا بیوی ولد ہو لاولد ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا اگر شوہر لاولد ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو چھتھائی ایسا ملے گا اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد اولاد کی مجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کی ترکے کا آٹھوں ایسا ملے گا اور نمبر بارہ اگر کسی لاولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ پی نہ ہو اور صرف ماں کی طرف سے بین یا بھائی ہو تو اسے چھٹا ایسا ملے گا اور اگر صرف ماں کی طرف ایک سے زائد بھائی یا بین ہو تو انہیں کل ترکے کا ایک تہائی حصہ ملے گا میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے کفن و دفن کے اخراجات وضع کی جائیں گے اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کی قرض ادائیگی کی جائے گی اگر اس نے کوئی وسیعت کیا اور وسیعت کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک تہائی ترکے کی حد تک اس کی وسیعت نافذ کی جائے یہ تین امور تقسیم وراست پر مقدم ہیں آیت نمبر پندرہ سولہ میں بدکاری کی ابتدائی اور عرضی سزا کا بیان ہوا ہے اور پھر سورہ نور میں نازل ہوئی مستقل سزا اس کے لیے چار گواہوں کی شرط بھی پڑی کڑی لگائی گئی آیت نمبر سترہ میں قبولیت توبہ کا اصول بتایا گیا کہ جن لوگوں سے گناہ سرزاد ہو جائے وہ غلطی کا اصحاس ہونے پر جلدی توبہ کریں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے جلائیں یا فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہوا پھر کہیں کہ میں نے توبہ کی اب کوئی زمانت نہیں ہے کہ توبہ قبول ہے آیت نمبر بیس بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ ادا کرنا چاہیے اپنے باپ کی منقوحہ سے نکاح جائز نہیں اور اس کے بعد ان قرابت دار عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح ہمیشہ کیلئے ارام ہے وہ یہ ہیں ام یعنی ماں دادی نانی عرصے اوپر کی جداد سب داخل ہیں بنت یعنی بیٹی اس میں سلبی لڑکی پوتی نواسی نیچے تک سب داخل ہیں البتہ مو بولی بیٹی اور لے پالک اس میں شامل نہیں ہیں بشتی کے حرمت کا کوئی سبب نہ ہو اخوات اسی طرح امباد خالات بنات الاخ یعنی بتیجیاں بنات الاختے بانجیاں ساس یعنی بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں خواہ کتنی اوپر درجے کی ہوں منقوحہ بیوی جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا ہے کسی اور شہر سے بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے اور اگر صرف نکاح ہوا بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے علیت گی ہو چکی تو اس کے سابق شہر سے بیٹی کے ساتھ اس شخص کا نکاح جائز ہے اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے اس میں بہو پوتے کی بیوی نواسے کی بیوی خواہ نیچے کے درجے میں ہو سب حرام کسی بھی شخص کے لیے بیعک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے اگر بیوی کو طلاق دے دی تو عدد گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے اسی طرح دو خواتین کو بھی بیعک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا تو آپس میں نکاح جائز نہ ہوا جیسے پھپی، بتیجی، خالہ، بانجی وغیرہ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو بیعک وقت نکاح میں جمع کرنے سے تعبیر فرمایا گیا جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیعک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیعک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس حکم کے آنے سے پہلی ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہیں حدیث پاک میں ہے جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے ان سے رضات کے رشتے سے بھی حرام ہے اور النساء 23 میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا بہت سارے مسائل سورج نساء کے اندر بیان کیے گئے ہیں اگر سمجھ کے ساتھ پڑھیں تو بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے سمجھ آ جاتی ہے جواب مل جاتا ہے اللہ رب العزت سمجھ مل کی توفیق اتا ہے اللہ 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 اللہ